شیخ محترم میں جاننا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام کا بچوں کو روزے رکھنے کے تعلق سے کیا ہدایت ملتی ہے؟ اولاً تو ہم یہ جان چکے ہیں کہ بچوں کے اوپر روزہ فرد نہیں البتہ ان کی تربیت کی ذمہ داری یہ ماں باپ پر آئید ہوتی ہے جس طریقے سے نماز کے حوالے سے شریعت میں یہ ہدایات ہیں جب بچہ سات سال کی عمر کو یا کوئی بچی سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ماں باپ اسے نماز کی تلقین کریں نماز کی تربیت دیں اور اگر وہ دس سال کی عمر تک پہنچ جائیں تو انہیں مار کر کے نماز کی تربیت دیں مارنے کا حکم ہے حالانکہ نماز ان کی اوپر فرد نہیں ہے لیکن تربیت کی ذمہ داری یہ والدین پر ہوتی ہے سرپرستوں پر اور ذمہ داروں پر ہوتی ہے اسی طریقے سے روزہ اگرچہ ان کی اوپر فرد نہیں ہے لیکن تربیت کے لیے انہیں اس چیز کی طرف اُبھارا جا سکتا ہے اس طریقے سے صحابیات سے یہ چیزیں منقول ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو روزے کی طرف آمادہ کرتی تھیں اور جب بچے بھوک اور پیاس سے بلکنے لگتے تھے تو انہیں کھرونے وغیرہ ان کے سامنے رکھ دیتی تھیں وہ اس میں بھوک اور پیاس کو بھول جاتے تھے تو اس طریقے سے وہ روزے کے لیے انہیں آمادہ کرتی تھیں اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے اور اصلاف میں ہمارے ہاں اس چیز کی دلیل ملتی ہے تو ہمیں ایسا کرنے میں کوہرج کی بات نہیں ہے اور کرنے میں ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے وہیں پر ایک بات یہ بھی جان لینی چاہیے کہ اگرچہ ان کے اوپر یہ روزے فرد نہیں ہیں اور انہوں نے روزے رکھ لیا اس عمر میں تو اس کا ثواب والدین کو ملنے والا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب انہیں دے گا ان کی اس خیر کی طرف ترغیب میں اور اس کی طرف اپنے بچوں کو آمادہ کرنے کی وجہ سے شزاک اللہ خیر شیخ ناظرین اکرام دیکھا آپ نے شیخ محترم نے بتایا کہ صالف صالحین اور صحابہ اکرام بھی اپنے بچوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے روزہ رکھنے کی طرف آپ بھی اگر اپنے بچوں کو روزے کی ترغیب دلائیں گے اور آپ کے بچے وہ بچے جو غلوغت تب نہیں پہنچے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ